خروج چودوان باب جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے اور خدا مند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی حقروت کے مقابل بال سفون کے آگے دیرے لگائیں اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے دیرے لگانا فراؤن بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا اور میں فراؤن اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خدا مند میں ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دئیے تو فراؤن اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھ سو چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبھوں میں سرداروں کو بٹھایا اور خدا مند نے مصر کے بادشاہ فراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے اور مصری فوج نے فراؤن کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی حقروت کے پاس بال سفون کے سامنے ڈیرے لگا رہے تھے جا لیا اور جب فراؤن نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہائید خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لائیا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت چپ چاپ کھڑے ہو کر خدامن کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابت تک نہ دیکھو گے خدامن تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے اور خدامن نے موسیٰ سے کہا کہ تُو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ آگے بڑھیں اور تُو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے اور دیکھ میں مصریوں کے دل کو سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے اور میں فیراؤن اور اس کی سپا اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا اور جب میں فیراؤن اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خدا مند ہوں اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرہ بھی تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خدا مند نے رات بھر تند پور بھی آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خوشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے تاقب کیا اور فراؤن کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور رات کے پچھلے پہر خدا مند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا اور اس نے ان کے رتھوں کے پئیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں کیونکہ خدا مند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خدا مند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہبالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فیراؤن کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا قرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے کشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا سو خدا مند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خدا مندیں مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خدا مند سے ڈرے اور خدا مند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے موسیقی موسیقی موسیقی